موسیقی نمسکار پریمتروں میں جوتیسکار کمل آپ سب کا حردی کبھی نندن کرتا ہوں اپنی اس پیارے یوٹیوب چینل ایشٹرو کمل میں دوستوں آج ہم بات کریں گے ہنوان بیتال سادنہ بھاگ تین کے بارے میں اب آپ سادنہ کی تیاری کریں گے یہاں تک آپ کا کام ہو گیا آپ کے پاس ایک تلوار ہونی چاہیے اور تلوار لکشمن جی کا کھڑگ منتر ہے اس لکشمن جی کے کھڑگ منتر سے تلوار سیدھ ہوگی وہ تلوار آپ اپنے ساتھ میں رکھیں گے اور بھی کوئی سامگریہ ہوگی وہ لے کر کے آپ کو رات بارہ بجے کے آس پاس ایسے سمسان میں جانا پڑے گا جس سمسان میں یا تو ہنوان جی کا مندر ہو یا سیو جی کا مندر ہو سمسان میں یا سیو جی کا مندر ہوتا ہے تو ایسے سمسان کے آپ کو تلاس کرنے پڑے گی ایسے سمسان میں جا کر کے آپ کیا کریں گے ایسے سمسان میں جا کر کے آپ کو چیزیں لے جائیں گے اور وہاں جا کر کے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک تو لال کپڑا رکھنا پڑے گا اپنے پاس اس لال کپڑے کو آپ بچھا کر کے اور زمین پر بیٹھنا ہے سمسان کی مٹی میں بیٹھنا آپ کو دہان رکھنا سرکشہ گہرہ بنا لینا آپ کو سرکشہ گہرہ بڑا سا بنانا ہے تاکہ آرام سے اس کے اندر کوئی بھی سکتی پرویش نہیں کر سکے اور آپ کا ہاتھ پاؤں کچھ بھی اس کے باہر نہیں جائے اتنا بڑا آپ کو سرکشہ گہرہ بنانا ہے اتنا بڑا سرکشہ گہرہ بنا کر کے اور وہ جو آپ نے پنچمکی حرمت کا بچ کا پاٹ کر کے پنچمکی حرمت کا بچ کے ساتھ پاٹ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر کے پورے سریر پر آپ ہاتھ پہر لیجیے اب آپ کا دے بندن ہو گیا اور سرکشہ گہرہ ہو گیا سرکشہ گہرہ مام بھرکشہ رگو کل نائک درتبر چاپ رچر کر سائک اسے پہلے صد کر لیں اور صد کر کے پھر اسی کا آپ کو سرکشہ گہرہ دینا ہے دوسرا کوئی سرکشہ گہرہ اس میں نہیں چلے گا دیان رکھے تو اب آپ نے اس سرکشہ گہرہ دے دیا اور یہ سارا کام آپ نے کر لیا تو اب اگلا کام آپ کو کیا کرنا ہے اگلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو وہاں ایک لال وستر بچھانا ہے خود تو نیچے زمین پر ویٹنا ہے لیکن سامنے لال وستر بچھانا ہے اور لال وستر پر کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو بینٹ کرنا ہے آپ کو وہاں سرسوں کے تیل کا ایک دپک اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے وہ دپک جلانا پڑے گا بڑیا دھوپ ہو وہ دھوپ آپ کو جلانے پڑے گی اور پانچ پرکار کی کوئی بھی مٹھائی ہو وہ پانچ پرکار کی کوئی بھی مٹھائی کا وہاں بھوگ لگانا پڑے گا بس اور اس میں کچھ زیادہ مہنت والی بات نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو وہاں لے جا کر کے رکھنے پڑے گی اس پرکار سے آپ وہاں بیٹھ کر کے اور سرسوں کے تیل کا دیا بتا دیا نا سرسوں کے تیل کا دیا لونگ الائچی یہ بھی آپ کو چڑھانے پڑیں گے اور یہ چڑھا کر کے ویتال کو انمان ویتال کو اور اب آپ جاپ کریں گے 31 مالا کا آپ کو ایک بار میں ایک رات میں جاب کرنا ایک آپ کے پاس سوکا ناریل ہونا چھی ہے اور سوکا ناریل وہاں بھی ہونا چھوئی جب آپ انمان جی کی پوجا کر رہے ہونا تو اس پوجا میں کیا ہے سوکا ناریل ناریل کے اوپر دکھشنا au 101 یا کچھ بھی دکھشنا رکھ کر کے اور مولی سے اس کو باند دینا اور باند کر کے وہ بھگوان کو بھینٹ کرنا اب آپ کو ایک پھر سوکا ناریل ساتھ میں رکھنا ہے اور وہ سوکا ناریل سکا ناریل آپ کو واپس لے کر آنا دروھا گنار کرنا ہے آپ کو جب تک مجھے گیا لیے تب تک آپ کو ویابوس اپنے ساتھ میں رکنا ہے تو یہ شکا ناریل آپ کو اپنے شات میں رکنا ہے اپنے گھر لے آنا دوسری دن ، میں زیر لے جانا دوسری دن دن میں اسی سمسان میں آپ کو پرکار themed پراملنوں اور سمسان میں جائیں کہ تین دن تک اکتیس 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 مالا روج کی وہاں آپ کو جپنی ہے مول منتر سے جپنی ہے اس میں انمان بیتال کا کئی نام نہیں ہے تو مول منتر سے جپنی ہے امک نام بیتال ایسا کچھ ہے تو امک نام بیتالی کرنا اس میں انمان بیتال آپ کو کہنے کی اوشکتہ نہیں ہے تین دن کے اندر اندر آپ کے کان میں آواز آنا شروع ہو جائے گی کان میں جیسے کوئی بول رہا ہے جیسے کوئی آواز آ رہی ہے اس تین دن میں آپ کو اور بھی مایہ ماں دکھائی دے گی لیکن آپ سرکسہ گھرہ کے اندر ہو اس بات کا خاص کیال رکھنا کہ پیسہ آپ کرنے کے لیے بھی اٹھنا نہیں ہے وہاں پہلے کر کرا کے تیار ہو کے ایک دم سدہ سادھ ہو کر کے پورو نا سدھتا پورو وقت اور اس سادھنا کی ایک اور خاص شیطہ میں پہلے بتا دیتا ہوں اس سادھنا کو کرنے سے تین دن پہلے منگلہ چوتھ کے تین دن پہلے سے ہی آپ کالے اڑد کی کھیر بنا کر کے اپنے بوجن میں نیمت کھاؤ گے دیان رکھنا کالے اڑد کی کھیر بنا کر کے بوجن میں نیمت آپ کو کھانی ہی کھانی ہے اور کوئی بوجن کرو وہ الگ ہے بس بوجن کے اندر ماس مدیرہ پیاز لسن یہ سب نہیں ہونا چاہیے برمچارے کا ورد کا پارن کرنا چاہیے جو نیم سرکتے ہیں وہ سب ماننے ہیں آپ کو ماننے پڑے گی لیکن جو کالے اڑد کی دال ہے کالے اڑد کی دال یا پھر کالے اڑد ثابت کی آپ کو کھیر بنا کر کے جیسے چاول کی کھیر بناتے ہیں بس چاول کے استان پر کالا اڑد ہوگا بس یہ تجان رکھیں اس کی کھیر آپ کو روج کھانی ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اس سادنا میں یہ چیز اتنت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اب آپ کا یہاں سے کام ہوتا ہے تین دن کے اندر اندر آپ کو یہ دی وہاں بیتال دکھائی دے جاتے ہیں اور بیتال آپ کو کہتے ہیں کہ میں آنمت بیتال ہوں مجھے کس لیے بولایا کیا ہے اسا کس بولے آپ سے تو آپ سے وہ ناریل مانگیں گے ناریل آپ ان کو فوڑ کر کے آدھا دے دینا اور نہیں جب تک نہیں بات ہو آپ کی تب تک کیا کہیں گے تب تک آپ کو کچھ کرنا کیا ہو شکتہ نہیں وہ ناریل آپ اپنے کبجے میں رکھئے وہ کہیں دینا بنا کسی کو نہیں باقی بھوگ بھوگ وہیں چھوڑ کر کے آجائے دوسرے دن پھر بھوگ لگائی ہے اب اگر تین دن میں آپ کو دکھائی دے گئ یا پھر سنا ہی دے گیا سنا ہی دے گیا تو تین دن کے اندر بیتال خود آپ کو بتائے گا کہ بھائیہ آپ کو کس طرح سے آگے کی سادنہ کرنی ہے آگے کی سادنہ کس طرح سے کرنی ہے یہ دی آپ کو بتا دے تو اس میتھڑ سے جو بیتال بتا ہے اس میتھڑ سے سادنہ کرنی ہے اور یہ دی نہیں بتا ہے تو میں جو میتھڑ بتا رہا ہوں اس میتھڑ سے آپ کو سادنہ کرنی ہے کیا کرنا ہے کہ تین دن میں آپ کو جو راستہ بیتال بتا دیتا ہے تو پھر آپ اس راستے سے کام کریں گے اور اگر نہیں بتاتا ہے تو یہاں نیا طریقہ میں بتا رہا ہے وہ طریقہ کام میں لے supervisor نیا طریقہ ابھی نہیں لے جب تک اucktابعا کہیں تب تک نیا طریقہ نہیں لے boy ایک سدھنا میں بیچ میں ب panelists کو کہہ دیتا ہے کہ انہیں نہیں بہتا لے بہتا لے got mister لے thy عواء چڑھانا پڑے گا ، رہی وقت کی شاد arriver ایمیت دینے پڑے گی اور پوری بات ہو جیسا بتاتا ہے جیسا ماننا پڑے گا اب کیا ہے وہاں سے آپ اپنے گھر آ جائیے اب آپس تین دن پورے ہو گئے ناریل آپ کے پاس پھر بھی ہے تین دن پورے ہو گئے تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ اپنے گھر کے علاوہ کوئی سنسان یا سنسان اور پویتر کوئی کمرا ہو ایسا کوئی کمرا دیکھ لیجیے اور اسے پہلے سے ہی ٹپ ٹاپ کر کے تیار رکھیے سادنہ کے لائک کر کے تیار رکھیے دکھشن دیسا کے طرف آپ کو ایک باجوٹ پر لال کلر کا وستر بچھا کر کے وہاں سنسان سے مٹی لینے پڑے کے جان رکھنا تو لال کلر کا باجوٹ بچھا کر کے لال کلر کے باجوٹ کے اوپر ہرمان جی کی تصویر کو آپ کو وراجمان کرنا ہے ہرمان جی کی تصویر کو وراجمان کر کے اور پیلی سرسوں کی ایک ڈھیری بنانی اور پیلی سرسوں کی ڈھیری پر آپ کو سرسوں کے تیل کا ہی دیپک لگانا ہے اور پانس پرکار کی مٹھائی کا بھوگ لونگ الائچی اور اور دیکھو اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا کیا ہوتا ہے فیس کے ویڈیو میں بہت سی باتیں دماغ سے نکل جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے موگرے یا گلاب کا اتر ہے موگرے یا گلاب کا اتر آپ ہنمان جی کو جس میں پوزہ کر رہے ہونا اس میں موگرے یا گلاب کا اتر ہنمان جی کو چڑھا ہو گئے اور گلاب کے پھولوں کی مالا ہنمان جی کو چڑھا ہو گئے یا موگرے کے پھولوں کی مالا ہنمان جی کو چڑھا ہو گئے اور اس میں بھی کیا ہے اس میں بھی آپ کو موگریا یا گلاب کا اتر کوئی بھی ہو وہ ہنمان جی پر ہنمان جی کی تصویر ہے اس تصویر کو فوا بنا کر کے ان کے پاس رکھ دینا اور تھوڑا سا تصویر کا لگا دینا یہاں سے آپ کی سادنا پھر شروع ہوتی ہے لیکن یہاں اب مالا میں تھوڑا فرق ہے مالا وہی لال رنگ کی منگے کی مالا ہے یا پھر ردرکش کی مالا ہے نگن بیٹھنا ہے یہاں بھی اور وہ جو سمسان سے مٹی لائے وہ مٹی کا آسن بنا کر کے اسی آسن پر آپ کو ویراجمان ہونا ہے اور وہی سرک سا گہرہ لگا نا ہے وہی سات پاٹ آپ کو انمان چل سکے کرنے سوری وہی سات پاٹ آپ کو پنچ مکی انمت کا اچھ کے کرنے سرین پر پھونک مارنے وہی لکشمن جی والا گہرہ لگا نا ہے ماما بھی رکش کرگو کلو نا ہے کہ درتبار چاپ روچھر کرس آئے کہ سا بول کر کے چاروں طرف آپ کے بڑا سا گہرہ لگا کر کے اس کے اندر بیٹھ کر کے آپ کو جاب کرنا ہے یاد رکھیں اس میں بھی آپ کو پیسہ آپ کرنے بیچ میں نہیں اٹھنا ہے جب تک آپ کا منتر جاب پورا نہیں ہو جائے اور آپ کا گھرہ گھرہ توڑ کر کے آپ ساہم باہر نہیں نکلو ایک تو خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کا منتر پورا ہو جائے تو یہ نہیں بس منتر پورا ہو گیا ترنت اٹھ کر کے باہر نکل گئے مارڈا لے گا مارے گا تو نہیں لیکن دوسرا کوئی بتال ہوتا ہے تو آپ مار بھی دیتے ہیں اس کا صورت پندرہ منٹ بعد میں ہی آپ کو گھرے سے باہر نکالنا ہے آپ اب کیا کرو گے آپ کا منتر جاب جیسے اسٹالو رہے گا ویسے ویسے بیتال آپ کے سامنے اب کبھی بھی آ سکتا ہے منتر جاب آخری دن کا تین دن کی یہ سادنہ ہے تین دن کی اور سادنہ ہے چھے دن کی سادنہ چھے دن کی سادنہ اگر چھے دن میں آپ کے سامنے آخری منتر پورا ہوگا اس سمیے بیتال آپ کے سامنے پرکٹ ہو جائیں گے اور پرکٹ ہو کر کہیں گے لاؤ ناریل لاؤ تو اس سمیے آپ کو کیا کرنا ہے کچھ ایسا سادن اپنے پاس رکھنا ہے کہ اس ناریل کے دو ٹکڑے کر سکو یا تو کوئی کھڑگ ہو آپ کے پاس جیسے میں نے کھڑگ بتایا کھڑگ ہوتی ہے تو اس کھڑگ سے بھی آپ دو ٹکڑے کر سکتے ہو ناریل کے یا کیسے بھی ناریل کے دو ٹکڑے کر سکتے ہو گولا پہلے نکال کر کے تیار رکھنا اسے مکہ مکہ مار کے بھی گولے کے دو ٹکڑے کر سکتے ہو تو گولا پہلے سے نکال کر رکھنا سکا ناریل کے جیسے بھٹا رکھنا گولا اور گولے کے مکہ مار کے یا کوئی پتھر مار کے دو ٹکڑے اس کے کرنے پتھر اس پرکاشی پڑھنے چھئی تورا نہیں ہو جائے بھئی دو ٹکڑے ہی ہو ایسا ہی پتھر مارنا آپ کو تو دو ٹکڑے ہو جائے ایسا پتھر مار کر کے ایک ٹکڑا آپ بہتل کو دے دیں ایک ٹکڑا بہتل کو دے دیں تو بہتل اس کو کھا جائے گا طورت اور کھا کر کے آپ کہے گا کہ کیا بات ہے کس لے بھولایا بیٹا تو آپ کو ہوگے کہ آپ کی ہم کو صحیحتہ کیا عوشکتہ ہے آپ پتھا کتھر ہے بھائی کتھرے مطر کتھرے ہمارے جیون میں پرویس کیجئے اور ہمارے جیون کو انت بنائیے تو کہے گا کہ اچھا بیٹا آپ کے جیون کو انت بنائیں گے آپ کے جیون کو آدھیاتمک بنائیں گے آپ کے جیون کو سنساریک شکش و عداؤں سے لبالب کر دیں گے کوئی چنتہ کی بات آپ کو نہیں ہے لیکن اب آپ کو ہم بردان دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو اب آپ ان سے تین وچن بول لیں گے ایک تو وچن یہ ہوتا ہے کہ بھئیہ آپ میری کہے بینہ کسی کو بینہ تو لا پہنچا ہوگے نہ نقصان پہنچا ہوگے نہ تو آنی پہنچانے نہ نقصان پہنچانے میرے ساتھ رہو گے ہمیسا اور کسی بھی وقتی کے بارے میں بھوت بھوست ورطمان کے بارے میں آپ کے انو سکتی میرے ساتھ رہے گی کان میں بھی راجبان رہیں گے آپ اور مجھے کسی کے بھی بارے میں آپ بتا دیں گے اور میرے اور میرے پریوار کی ہمیسا رکشہ کریں گے ہمیسا ہمارے ساتھ رہیں گے اور جب بھی میں بلاؤں تب آپ پدھا رہیں گے اور جو کام میں بتا ہوں وہ کام آپ کریں گے تو آپ پاپس کس پرکار سے آئیں گے وہ ویدی آپ ہم کو بتا دیں تو بیتال آپ کو بتا دے گا کہ واپس میں کس طرح سے آؤں گا اور کس طریقے سے تم مجھے بلا سکتے ہو تو وہ کوئی چیز دے گا یا کچھ بھی دے گا جو بھی وہ بات بتائیں اسے نوٹ کر کے رکھیں اسی طریقے سے آپ کو دوبارہ بیتال کو بلانا ہے ایک بات بتا دوں کہ جس رات آپ سنبھوک کر لو اس کے اگلے دن بیتال کو مت بلانا بیتال کو بلانے کے اور آپ کے بیچ میں سنبھوک میں تین دن کی دوری ہونے ضروری ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اے یا نہیں کہ آج آپ نے پتنے کے ساتھ سنبھوک کر لیا اور دوسرے دن پھر بیتال کو بلانا لیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سادنہ میں ایک اور کمی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ سادنہ کرو گے تو آپ کا سریر گرم رہے گا سریر میں کچھ گرمی آنکھوں میں کچھ لالالسا اور صورتہ کروت زیادہ آئے گا تو آپ کسی سے بات نہیں کرو گے اس سادنہ کی ایک اور خاص بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے جو گردن ہیں یہ گردن کی یہ جو آنکھ ہیں آنکھوں کے اتنی درستی ہے اتنی درستی تک آپ دیکھ سکتے ہو اوپر کے طرف مت دیکھنا کبھی بھی جب تک آپ کا جاپ کام پورا نہیں ہو جائے بیتال کی سادنہ پورا نہیں ہو جائے تب تک آپ کو اوپر کے طرف دیکھنا منع ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں آکاس کی طرف دیکھنا اوپر کے طرف دیکھنا بالکل منع ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں اور سادنہ گوپنی ہے کسی کو بھی اس سادنہ کے بارے میں ہوا نہیں لگنا دینا چاہیے کہ آپ ہنمان بیتال کی سادنہ کر رہے ہیں بڑی جوردار سادنہ ہے کمال کی سادنہ ہے اس سادنہ کو کرنے کے بعد میں آپ کے جیون میں کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کی کلپنا سے بھی پرے ہے اتنی پیاری سادنہ ہے کیونکہ ہنمان بیتال تو مجھے کئی بارے سامحسوس ہوتا ہے کہ وہ خود صد ہونے کے لئے تیار سے ہوتا ہے کہ کوئی مجھے صد کرنے والا صادق تو ملے کیونکہ اکثر ہنمان جی کے تو بھکت ہوتے ہیں وہ بیتالوں کے سادنہ کرتے نہیں ہیں اور بیتالوں کے سادنہ کرتے نہیں ہیں تو ہنمان بیتال کو پوجھنے والا کوئی ملتا ہی نہیں ہے ملتا نہیں ہے تو پھر ہنمان بیتال کو کوئی سپورٹ نہیں ہے کسی کا کوئی آرتی پوزہ کرنے والی نہیں ہو کوئی ان کو پوزہ کرے بل بھوگ دے ہاں بل بھوگ شیاد ہے کہ ان کو یہ بھی پوچھ لینا کھی آپ کو کس کس تثیح کو کیا کیا بھوگ دینا پڑتا ہے تو بات دیں گے موجھے میوہ مستان دینا پڑتا ہے یا پانچ میوہ دینا پڑتا ہے پانچ مٹھائی دینا پڑتا ہے کچھ بھی تو جسا جسا آپ کو بتائے بیسا بیسا آپ بھوگ دینا پنچ میوا انمان جی کے بھی چڑھے گا اور پنچ میوا اس میں بھی چڑھے گا جان رکھنا پنچ میوا جو انمان جی کے سادھنا کر رہے ہو تو بھی آپ کو پنچ میوا دینا پڑے گا اور ان کے سادھنا کر رہے ہو بیتال جی تو بھی پنچ میوا چڑھانا پڑے گا اور باقی سب تو میں نے بتائی دیا پھر بھی اگر کوئی چیز میں بھول گیا ہوں تو آپ یاد کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے نا یا اور کچھ ہے تو اس پرکار سے آپ سادھنا کر کے اور ایک اتکرشت ساتھی کو ایک اتکرشت مطر کو ایک اتکرشت سلاکار کو ایک اتکرشت رکشک کو اپنے جیون میں پراب کر سکتے آپ کا اس دنیا میں تو کوئی بال بھی بینکہ کرنے والا نہیں ہوگا یہ دیئے سادھنا آپ نے صدق کر لی تو اس پرکار سے اسمپرون سادھنا ہے دوستوں اسے کر کے آپ بھی لاب اٹھائیے اور سماج کو بھی لاب دیجئے دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں اور ادھی پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہو اس چینل کو سبسکرائب کریں پاس میزو بیل آئیکن کا بٹن ہے بودھا بہ دیں تاکہ ہمارے گیانوردک جانکاری پرون ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے جائے بزرنگ بلے کی دوستوں موسیقی